بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے خوشکبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو کامیاب جوان پروگرام کے جانب سے ایک بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے وزیراعظم شہباز شریف کے جانب سے کہا گیا ہے کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت تمام پاکستانی جو ہے اب بھی کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ان کو کرزہ دیا جائے گا کامیاب جوان پروگرام کے تحت دس سلاکھ روپے تک کرزہ صرف اور صرف تین فیصد مارک اپ کے اوپر آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے نہ تو آپ کو زمانت کی ضرورت ہے نہ ہی کسی قسم کی سیکیورٹی جمع کروانے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اگر آپ دس سلاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ روپے تک کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو چار فیصد مارک اپ پے کرنا ہوگا اگر آپ ڈائی کرو روپے کا کرزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پانچ فیصد تک مارک اپ پے کرنا ہوگا اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کون کون لوگ جو ہیں جو اب کامیاب جوان پروگرام کے تحت کرزہ لے سکتے ہیں آن لین درخواست جمع کروا سکتے ہیں اور کون کون لوگ ہیں جن کو کامیاب جوان پروگرام کے تحت نہ اہل کر دیا گیا ہے اب وہ کرزے کے لیے اپلائی بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں کامیاب جوان پروگرام کے اوفیشل ویب سیٹ کو پر تمام تحت ڈیٹیل میرے سامنے اویلیبل ہے آپ کو معلوم ہے اس وقت نئی گورنمنٹ پاکستان کے اندر آئی ہے جو کہ وزیراعظم شہباز شریف کی نونلی کی حکومت ہے تو وزیراعظم شہباز شریف کے پاس یہ اطلاعات پہنچی تھی کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو جو کرزہ دیا جا رہا تھا اس کی جو آنلین درخواستیں ہیں اب وہ وصول نہیں ہو رہی اب وہ نوجوان جو ہے آنلین اپلائی نہیں کر سکتے تو دوستو اس کو پر انہوں نے ایکشن لیا اور دوبارہ سے اس کو ایکٹیو کر دیا ہے کامیاب جوان پروگرام کے تحت اب بھی آپ جو ہے کرزہ لے سکتے ہیں اب بھی آپ اپنے درخواست جمع کروا سکتے ہیں تمام تر ڈیٹیل میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتا دیتا ہوں آگے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اگر آپ نے پہلے اپلائی کیا ہوئے ہے تو درخواست کو آپ نے چیک کیسے کرنا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے مہانہ کس کتنی بنے گی اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا دوں گا بہت ساری انفرمیشن آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں تو دوستہ میں آپ کو بتاتا ہے چونہو اگر آپ کاملی اور جوان پروگرام کے تحت قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی ایج اکیس سال سے لے کر پنتالی سال کے درمیان میں ہونے چاہیے اگر آپ ای کومرس کا کربار شروع کرنا چاہتے ہیں یعنی آن لین آپ چیزوں کو سیل کرنا چاہتے ہیں امیزون کے اوپر ای بے کے اوپر یا کسی اور مرکٹ پلیس میں یا پھر آپ دراز کے اوپر اگر آپ ای کومرس کا کربار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر آئی ٹی کا آپ کربار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ایج کم از کم اٹھارہ سال ہونے چاہیے تو آپ کو بھی کرزہ مل جائے گا کرزہ دوستو آپ کتنا لے سکتے ہیں کم از کم آپ دس لاکھ روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے تین فیصد سود بے کرنا ہوگا تین فیصد آپ نے سود بے کرنا ہوگا یہ کرزہ جو ہے آپ کو بغیر کیسے سکورٹی اور زمانت کیلئے جائے گا اس کے بعد دوسری نمبر کے اوپر آپ دس لاکھ روپے سے لے کر ایک کرو روپے کے درمیان درمیان میں کرزہ لے سکتے ہیں جتنا چاہیں 20 لاکھ آپ کرزہ لیں 50 لاکھ لیں 80 لاکھ ایک کرو روپے تک کرزہ آپ لے سکتے ہیں دوسری کٹیگری کے تحت دوسری کٹیگری کے تحت دوسراکہ آپ کرزہ لیں گے تو آپ نے چار فیصد تک جو ہے سود بے کرنا ہوگا اگر آپ تیسری کٹیگری کے تحت کرزہ لیں گے ایک کروڑ روپے سے لے کر ڈائی کروڑ روپے کے درمیان میں تو پھر آپ نے پانچ فیصد تک جو ہے سود بے کرنا ہوگا تینوں آپشن دوستو آپ کے پاس موجود ہیں دس لاکھ روپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کو پر تین فیصد آپ نے سود بے کرنا ہے دس لاکھ سے ایک کروڑ روپے تک کرزہ آپ لے سکتے ہیں اس کو پر آپ نے چار فیسے سود بے کرنا ہوگا ایک کروڑ سے ڈائی کروڑ پہ تک بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں اس کو پر آپ نے پانچ فیسے سود بے کرنا ہوگا اب دوستو بات کرتے ہیں اگر آپ آج اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا آج کے کچھ دنوں بعد اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کیسے کریں گے تو یہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن کا اپشن دے دیا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ فارم آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ بہت سے لوگوں کی شکیٹ یہ آ رہی ہے کہ یہاں پہ انہیں درخواست جمع نہیں ہو رہی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سامنے اپشن نہیں آ رہا دوستو آپ کو بتاتا ہے چلو ابھی اس کا اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار وہ تبدیل ہوگا تھوڑا سا جب آپ یہاں پہ آتے تھے تو اس وقت آپ کے سامنے فارم اپن ہو جاتا تھا تو اب یہاں پہ آپ جو ہے اپنا شناختکار نمبر لکھیں یہاں پہ اسٹیوڈیوٹ لکھیں اور سرچ کی پر اپنے کلک کر دینا ہوگا تو اس کے بعد آپ کے سامنے مختلف اپشن آئیں گے تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ یہ درخواست فارم کیسے پور کریں گے تو یہاں پہ آپ کو مکمل گائیڈ کیا گیا ہے اردو کے اندر بھی اور انگلیس کے اندر بھی یہاں بھی دیکھیں گے آپ کو مکمل گائیڈ کیا گیا پہ کہاں پہ آپ نے کیا رکھنا ہے مکمل فارم پور کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے تو اب بھی آپ اپنے درخواست جمع پرواز سکتے ہیں اس کے علاوہ جی اگر آپ اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کرنا چاہتی ہیں یعنی اگر آپ نے پہلے اپلائی کیا ہوا ہے کامیہ و جوان پروگرام میں ابھی تک آپ کی درخواست منظور نہیں ہو یا آپ کو کرزہ نہیں ملا تو آپ یہ لنک کے اوپر آئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو لنک نیچے ڈسرپشن کے اندر دے دوں گا آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ آئیں گے تو کامیشن اختی کارڈ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ مویل فون نمبر لکھنا ہے یہاں پہ دوستو آپ نے کامیشن اختی کارڈ ملنے کی طریق لکھنی ہے یعنی انشوڈیٹ اس کے بعد ایکس آپ نے یہاں پہ طریق پداشہ آپ نے لکھنے ہوگی اس کے بعد آپ نے سمیٹ کو پر کلک کرنا ہے آپ کی درخواست کس مرحلے کے اندر انٹر ہو چکی ہے تو اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو سامنے آجے گی اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے کلکولیشن کا بھی اپشن دوبارہ سے دے دیا ہے یعنی اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کامیشن پروگرام سے اگر میں کرزہ لوں گا تو میری مہانہ کس کتنی بنے گی تو آپ یہاں آ کے یہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے آتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو ٹوٹرولر آپ کو دیا گیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیل کے آپ فارم کو کیسے پور کریں گے کہاں پہ آپ نکال لکھنا ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو بنا کے دے دی گئی ہے اس کے بعد دوستو جو آپ ایک چیز نوٹ کرنا جو سرکاری ملازم ہے جو گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہیں وہ اس کی میں اب اپلائی نہیں کر سکتے یہاں پہ انہوں نے کلیر لی نیچے دے دیا ہے کہ گورنمنٹ کے جو ایمپلائی ہیں جو اس وقت گورنمنٹ کی نوکری کر رہے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں تو ابھی آپ کامیشن پروگرام کے تحت کرزہ بلکل بھی نہیں لے سکتے اب آپ کرزہ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے اب آپ کے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہوگا یہ کرزہ ہم حکومت پاکستان سے لیں گے کسی بینک سے لیں گے کہاں سے لیں گے دوستو جب آپ آن لین فارم پور کریں گے اس وقت آپ سے پوچھا جائے گا آپ کون سے بینک سے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو پاکستان کے تمام جو بینک ہیں میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں ان میں سے کسی بھی بینک میں آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں کرزہ جو ہے لے سکتے ہیں تو میں الائیوڈ بینک ہے البرکہ بینک ہے اسکری بینک ہے بینک الفلاہ ہے حبیب بینک ہے بینک اسلامی ہے اس کے علاوہ اور بہت سے بینک ہیں یہاں پہ بینک پنجاب ہے بینک خبر ہے اس کے علاوہ بینک اسلامی ہے فیصل بینک ہے ایچ بیل بینک ہے حبیب میٹر بینک ہے ایم سی بی بینک ہے جی ایس بینک ہے میزان بینک ہے اس کے علاوہ جنیشنل بینک ہے سیندھ بینک ہے سونیری بینک ہے یو بیل بینک ہے یہ کتنے سارے بینک ہیں آپ ان میں سے جس بینک سے کرزہ لینا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سلٹ کرنا ہوگا جب آپ آن لین فارم پور کریں گے تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے یا تو آپ نیشنل بینک کو سلٹ کریں یا پھر آپ جو ہے بینک الفلاہ کو یا پھر آپ دوستو یہاں پہ میں ایک اور بینک کا نام آپ کو بتاتے ہیں وہ جی ایس بینک جی ایس بینک نے ریکارڈ توڑ دی ہیں تقریبا سب سے زیادہ جو بینک کرزہ دینے والے ہیں کامی اور جوان پروگرام کے تحت ان میں سے ایک جی ایس بینک ہے پہلی بار انہوں نے حکومتی کسی سکیم میں اتنا کرزہ دیا تو جی ایس بینک میں آپ اپلائی کر لیں پنجاب بینک میں آپ اپلائی کر لیں نیشنل بینک میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا بینک الفلاہ میں آپ درخواہ جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوے ایک سٹینڈرڈ چیارٹر بینک ہے وہ بھی آپ کو کافی حال تک جو ہے کرزہ آپ کا پروگر کرتے ہیں تو کامی اور جوان پروگرام کے جانب سے بڑی خوشکبر یہی ہے کہ اب اس کو دوبارہ سے جو ہے لانچ کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے نوجوانوں کا خاص خیال رکھا ہے کہ اب نوجوانوں کو کرزہ دے کر کاروبار شروع کروایا جائیں تاکہ پاکستان کے اندر جو انیمپولائیمنٹ ہے اس کو ختم کیا جا سکیں آپ درخواہ جمع کروانے کے لئے جو ہے گھر بیٹھیں اونلین درخواہ جمع کروا سکتے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے کلیر لکھا ہوا ہے کہ آپ اونلین درخواہ جمع کروا سکتے ہیں فیزیکلی آپ بینک میں جا کے درخواہ جمع نہیں کروا سکتے ساری تفصیلات سے میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی